موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں لہوری چنے جس کے لیے میں نے لیے ہیں پانسو گرام چنے اور ان کو اچھی طرح بوائل کر لیا ہے دیکھیں یہ کتنی اچھے سے نرم سے بوائل ہو چکے ہوئے ہیں چلے بنانا شروع کرتے ہیں پین ہم میرا گرم ہو چکے ہوئے ہیں اب میں نے اس میں ایک کپ اوائل ایڈ کیا ہے دو چمچ ادرک رسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم فرائی پیاس ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جب تب پانی خوشک نہیں ہو جاتا اچھی طرح بھونیں گے تاکہ پیاس جو ہمارے اچھی طرح نرم ہو جائیں اس کی بھنائی بہت ضروری ہے جتنا اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا اب ہم اس میں ایک پاؤں دہی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح پیٹ کیا ہوا میں نے اس کو اس میں ایڈ کریں گے پیاز اور ادر پرسن کے مسالے کو اس دہی میں اچھی طرح بھونیں گے اب ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے جب تک دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا دو سے چار منٹ تک یہ پکے گا تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس میں اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے ہم ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی ایک ٹکڑا جیپل کا ایک بڑی الائچی تین سے چار ہریئے الائچی اور ایک جیپل کا ٹکڑا ایک چمچ سیرائٹ کریں گے اس میں دو چمچ سابود دھنیا اٹ کریں گے اب ان تمام چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لیں گے اور اس کا چھولوں کا مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ ہمارا گرینڈ ہو چکا ہے بہت ہی باریک کر لیا ہے اب اس کو ایک بول میں نکال لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح گھن چکا رہا ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے ادھا چمچ خلدی ایڈ کیا ہے ایک چمچ لال میس پوڈر ایڈ کیا ہے ایک چمچ دھا میس پوڈر ایڈ کیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح میس کریں گے اور ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے اس میں تھوڑا سا میں پانی ایڈ کروں گے تاکہ مسالے اچھی طرح بھون جائیں جتنی اچھی بنایی ہوگی اتنی ہی اچھے چنے بنیں گے ساتھ میں چار سے پانچ خریب رچے ایڈ کر دوں گے یہ چھوٹے سائز کی ہے بہت اچھی سی بنایی کریں گے اب ہم اس میں چنے کا مسالہ ایڈ کریں گے دو چمچ بھر کر اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح ہم مسالے کو بھوننا ہے اب اس میں ہم نے کسوری میتری ایڈ کی ہے ایک چمچ گھر کے کسوری میتری ایڈ کی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں اور اچھی طرح مکس کریں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہوا ہے اب ہم اس کی جو اپر سے ایک تری جو ہے اس کو نکال لیں گے ایک بول میں اور اس کو ہم آخر میں ایڈ کریں گے میں یہ تمام تری نکال رہی ہوں موسیقی 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 تھوڑا سا اوائل کرنے دیں گے اب اس میں چنیں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے جی ویورس امید ہے آپ کو میری راسپی اچھی لگ رہی ہے اب ہم اس میں چنوں کا پانی آئٹ کریں گے جو بوائل کرتے ہوئے نکالا تھا ہم نے تو کئی بن ہم ایک گلاس اس میں پانی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم اس میں کالی ملچ ایک چمچ ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اچھی طرح ساتھ ساتھ میں نے چنیں کٹے وے چنیں وہ ایڈ کروں گی اس میں آپ اگر چنیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کٹے وے چنیں تو آپ مسروں کی ڈال بھی ایڈ کر سکتے ہیں چار چمچ یہ انارکلی کے مشہور چنیں ہیں اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے مزید چنیں ہمارے اچھی طرح پک چکے ہوئے ہیں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے بہت اچھا روما آ رہا ہے نمک تھوڑا سا کم ہے میں نے اس میں اور نمک اور آئیڈ کیا ہے اب ہم لاسٹ میں ہم جو طریق نکال لی تھی وہ آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لک آ رہا ہے آپ نے بھی بلکل ایسی ہی تیار کرنی ہے بہت ہی مزیدار میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ریسپی بتائی اب ہم اس میں گرم سا لائیڈ کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ابھی میں آپ کو دی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارے لہوئی چھولے تیار چکے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں دعاوں میں مجھے جات رکھیں الافیس موسیقی 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 موسیقی